ہلو دوستو اپنی ویور پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایسا سین بینکس میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ بہت ساری بینکنگ سے لیٹیڈ اور ہریانہ سٹاپ سیلیکشنز کی جو نئی نوٹسکیشنز ہوتی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور آج اس کے ساتھ ساتھ ہم دوستو آپ کے ساتھ کچھ نیسل جگہ اور ہریانہ جگہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس ہی سیریز میں دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ہریانہ جگہ تو ہریانہ جگہ میں کیا کیا آپ پڑھیں گے دوستو میں آپ کو بتانے سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ آپ کو نئی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کسا لگا اور آپ کو کوئی اور ایکسٹرہ اس میں اگر ہریانہ جگہ آپ ویڈیو چاہتے ہیں یا اور بتانا چاہتے ہیں تو آپ میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیہ میں اس ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں جلدی سے اور آج ہم کیا پڑھنے والے یہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ہاتھ میں بتاتا جاتا ہوں چلیہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیہ دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہریانہ کی جلے منڈل اپتسیل رینج کمیشنری پر آدھاری پرسن ہم پڑھتے ہیں ہم کون کون سے کیسٹنز ہیں دوستو لیکن اس سے میں بتا دوں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کے کچھ کیسٹنز پڑھیں گے اور ان میں سبھی ساری کی ساری نیسے لیٹیڈ جانکاری ہے اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ان کو ریوائز کر لیتے ہو تو آپ کو کم سے کم دو کیسٹنز ملیں گے ہمارا یہ تین سے چار منٹ کا ویڈیو رہے گا اور اس میں آپ کو تین سے چار کیسٹنز آپ کے ہو جائیں گے دوستو کچھ اپ ڈیٹ ہوا ہے اس میں منڈل منڈل تسیل رینج کمیشنری پر آدھار ہم آپ سبھی کو بتائیں گے اس میں کیا کیا اپ ڈیٹ ہوا ہے تو چلیہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ہریانا میں بتاؤں ہریانا میں چاری منڈل تھے پہلے اور چار منڈل آپ کے کونڈل سے تھے امبادہ رو تک ہسار اور گروگرام اس کے بعد دوستو چھے منڈل ہو گئے ہمارے ہریانا میں کتنے چھے منڈل ہیں چھے منڈل کونڈ کونڈ سے ہیں امبادہ کرنال رو تک ہسار گروگرام اور فرید آباد ہریانا میں کونڈ سے نئے منڈل بنائے گئے ہیں دوستو وہ رہیں گے کرنال اور فرید آباد اور ہریانا میں کل کتنے منڈل ہو گئے ہیں چھے دوستو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تو نمبر تین ہے اس میں منڈل بتائے گئے ہیں دوستو امبادہ کرنال رو تک ہسار گروگرام فرید آباد اس کے بعد نیسٹ کی بات کروں دوستو اب ہم بتائیں گے کی منڈل وائز کس منڈل میں کتنے جلے آتے ہیں تو کیسے نمبر چارہ میں دیکھو دوستو ہمبادہ منڈل میں کون کون سے جلے آتے ہیں دوستو ہمبادہ میں ہمبادہ کے آس پاس امبالہ یومدانگر پنچکلا اور क rituals کی اندر آتے ہیں پانچ میں کرنا Erm neighbourhood میں کون سے جلے آتے ہیں دوستو کرنالم Court 돌� quart дел آتے ہیں اس کے بعد سمبر تک میں اکون سے آتے ہیں روتک جھجر خونی پتھ بھیوانی چرخی دادری اس کے بعد دوسرا جسے اس میں ایک چیز آپ کو اگر کیسنس ملے تو اس میں آپ کو ملیں گا آپ کو اور اس میں دھیان رکھنا ہے کیونکہ جیسے گروہ گرام کے آس پاس کونکون سے گروہ گرام رواری مہندرگھر ان میں سبھی آپس میں کسی میں سونی پر ڈال دیں گے کسی میں جھر جھر کسی میں تو اس طرح سے آپ کو اس کی مہچنگ کرنی ہے کیونکہ جیسے رو تک مندل میں تھا رو تک جھجر سونی پت تینوں ایک ساتھ اٹیج ہوتے بیوانی چرکھی دادری تو اس طرح سے جو بلکل الگ سائٹ کا دکھے گا اسے آپ کو پتا چل جائے گا اور فرید آباد مندل کی بات کریں تو فرید آباد مندل میں کون آتا ہے فرید آباد آتا ہے پلول اور نو آتا ہے نمبر نائن ہے پولیس رینج ہریانا میں کون سی نئی پولیس رینج بنائے گئی ہے دوستو وہ آپ کی امبادہ میں بنائے گئی ہے تو ابھی جو سپی پولیس رینج اب یہ کون کون سی پولیس رینج ہے کیونکہ پانچ ہوگئے تو پانچوں پولیس رینج کون کون سی ہے ان کی ہم بات کریں تو پانچوں کے پانچوں امبادہ کرنال ہسار روتک اور ساؤتھ رینج ساؤتھ رینج اس کا مخیلہ کون سا ہے ریواری اور question 12 امبادہ رینج میں کون کون سی جلے آتے ہیں اب رینج بائز بتائیں گے اس رینج میں کون سی جلے آتے ہیں امبادہ میں امبادہ یمنانگر اور کرک چھیکتر اور کرنال رینج میں کون سی تھے کرنال پانپت اور کیتھل ہم بات کریں تو question number 14 ہسار رینج میں کون کون سے جلے آتے ہیں ہسار پتیابات شرسہ ہاسی اور جین روتک رینج میں دوستو روتک جھجر سونپت دادری بھیوانی دادری چرکھی دادری ٹھیک ہے دوستو چرکھی دادری جلے آتے ہیں اور question number 16 ہے ساؤتھ رینج میں کون کون سے جلے آتے ہیں دوستو مہندرگا ڈریوارڈی پلول اور نو ٹھیک ہے یہ آپ کی پلیس رینج تو ہریانہ میں کل کتنی پلیس کمیشنری ہیں پلیس کمیشنری ہریانہ میں تین ہے پنچکولا گروگرام اور فرید آباد اب ایسا کون سا پلیس جلہ ہے دیکھو میں بتاؤں گا ایسا کون سا پلیس جلہ نیا بنایا ہے جو خود میں جلہ نہیں ہے خود جلہ نہیں ہے لیکن پلیس جلہ ہے دوستو ہاسی اس کے بعد بائیس با جلہ کون سا بنا دوستو چرکھی دادری اور ہریانہ میں کتنی نئی تصیل بنائی گئی ہیں دس نئی تصیل بنائی گئے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھو گئے ہریانہ میں کتنی نئی اپتصیل ہیں تصیل 10 اپتصیل 11 اور ایک نومبر 1966 میں کون سے کون سے کتنے جلے تھے اور کون کون سے تھے تو دوستو ساتھ جلے تھے اس ٹائم پر امبالا رو تک مہندرگاٹ گھرگاہ اور کرنال شار اور جین 21 جلہ کون سا بنا تھا دوستو پلول بنا تھا تیرہ آگست 2008 کو اور 22 ہا کون سا چرکھی دادری بنا تھا ہریانہ کے 21 جلے کا مکھے لکے سی انیہ سہر میں ہے بھئی جلہ تو مہندرگاٹ ہے لیکن اس کا مکھے لکا کام ہوتا اس کا سارا نارنوڑ میں تو لاسٹ میں جلہ ڈیٹیل ہے جلے ہمارے 22 ہے منڈل ہمارے 6 منڈل ہمارے 74 ہے 74 ہے تسیل 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 پچاس بلوک ہمارے 140 ہے دوستو کس بے 154 گرام پنچائت 6212 اور گاؤں 6841 یہ دھیان رکھنا دوستو اس میں کنفیوز مت ہونا گرام پنچائت 6212 اور گاؤں 6841 کیونکہ گرام پنچائت یہ گاؤں میں دو بھی ہو سکتے ہیں کئی چار بھی ملیں گے آپ کو اگر زیادہ بڑا گاؤں تو پنچائت سمیتیں آپ کے 119 جلہ پریشت 21 جلہ نگر پالی کا پریشت 21 ہے لوگ سبا سدی سے آپ کے 10 اور ویدان سبا سدی سے 90 ہے جو ایمیلے ہوتے ہیں ایم پی لوگ سبا سدی سے 10 ہوتے ہیں اور رجے سبا سدی سے ہوتے ہیں ہمارے 5 دوستو یہ تھا آپ کا ہمارا گرام پنچائت منڈل منڈل تسیل تسیل پلس کمیشنری اور رینج کے اوپر تو دوستو ان میں سے دو ایک یا دو یا تین دو کیسنز تو آپ کنفرم مانگے چلو آپ کو اگزام میں ملنے ہی ملنے ہیں تو دوستو ہم جلدی نیا ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور نیا ویڈیو ہم آپ کی ساتھ جلدی شیئر کرنے ملنے والے ہیں تب تک کے لئے دھنیوال ملنے والے ملنے والے ہیں تب تک کے لئے دھنیوال ملنے والے ہیں تب تک کے لئے دھنیوال